مراد آباد کی نگر پنچائت کانٹ میں ایس ڈی ایم کانٹ جگموہن گپتہ کے ادھاکشتہ میں ککشا کے اندر کانٹ پر یو پی ایس سی کے ورکشاپ کائیو جن کے آ گیا جس میں مکہاتی تھی رہے ایس ڈی ایم کانٹ جگموہن گپتہ نے اپنے بچپن سے لے کر اب تک کی ایجوکیشن اور فیلڈ ورک کے بارے میں سبھی سٹوڈنٹس کو اپنا اتحاظ بتایا سیمنار میں آئے سبھی سٹوڈنٹس ایس ڈی ایم سے ملی جانکاری پر سنتوشت ہوئے اور سبھی سٹوڈنٹس یہ جانکاری پا کر خوش ہوئے کہ ہمیں شکشاپ رابط کرنے پر کس پوسٹ کو اپنانا ہے اور کون کون سے سبجیکٹ ہمارے لئے بہتر ہوں گے اسی کے ساتھ کافی سنکھیا میں سٹوڈنٹ ایس ڈی ایم کانٹ جگموہن گپتہ سے ترہ ترہ کے کوئیشن کر جانکاری حاصل کرنے میں لگے تھے ایس ڈی ایم کانٹ نے سبھی ودھیارتیوں دوارہ کیے گئے سوالوں کا بھرپور طریقے سے جواب دیا اور ودھیارتیوں کے کوئیشن کرنے پر ایس ڈی ایم کانٹ جگموہن گپتہ بھی کافی خوش نظر آئے اسی کے ساتھ ایس ڈی ایم جگموہن گپتہ کا ککشاکیندر کے سمست سٹاف نے پھول مالاؤں سے سواگت کیا اور پروسکار بھیٹ کر ایس ڈی ایم کا سمان کیا ایس ڈی ایم نے اپنے ہاتھوں سے سیمنار میں آئے سبھی مہمانوں کو پروسکار دے کر سمانت کیا اور شکشاکیندر کو ترقی کے راستے پر آگے لے جانے کے لیے ککشاکیندر کے پردھانا چارے رجت پر بھاکر کو بدھائی دی اور بھرپور صحیح کرنے کا اشفاسن دیا صحیح ڈائریکشن میں صحیح ڈائریکشن دے مطلب یہ ہے کہ سوسے جو ڈیوچ کر رہے ہیں جو ڈوڈس ڈیوچ کر رہے ہیں وہ صحیح ہونا چاہیے اس کے بعد پوری طریقے سے لگ جائے اور اس میں آبیبھاگ ان کے بیسے اس پر اس میں سائل کر رہے تھا کہ بچہ جو ہے کہیں ایک اچھی پوزیشن پر اچھے ریت میں بھی بیٹ کر رہے ہیں اچھا یہاں رجت سر موجود ہیں وہ ٹائم ٹائم پر پروگرام کراتے لیتے ہیں اور ہم اگر میں انہوں نے جو اپنی کارٹ میں ایک پہچان بنائی ہے اور اچھی لوگوں سے جانکاری ہے اور بچوں کا اوزل ہو سے سمال رہے ہیں ان کے لئے آپ کے سب تک اینا جائیں میں یہ کہوں گا کیونکہ میں رجت سے پچھلے ایک سے ڈیٹھ سال پہلے ہی ریکٹ ہوا تھا اور میں بھی 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 تکارکوں میں میں آب ہی چکا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو رجت جیتا وہ ہے جو بیجر ہے سیمنار میں اوپستیت سبی ویدھیارٹیوں کو ورکشاپ کے مول منتر کو چلنے کی پرتگیا دلوائی ککشا کینڈر ٹیم سے شیوام یدوانشی اینکیت راجپود بھانو وشنوئی ارون ٹومال ماندیپ سنگ آشیش وشنوئی اکشا وشنوئی ستوٹی وشنوئی نکتا رانا آدی موجود رہے سب سے پہلے میں آج کے مکہ آتی تھی آرنی شریف جرموہن گوپتہ سر تھی جو کہ ہمارے اوپ جلہ دکاری ہیں کارٹ پیسیل تھی ان کا دھنیواز پریشت کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ویزرنس کو بہت اچھی سے سمجھا ہمارا لکشے اس ورکشاپ کے مادیم سے یہی ہے کہ جو پرابلمز سر نے فیس کی ہے یا جو پرابلم ایک UPSC ایسپرینٹس پیس کرتا ہے وہ بچہ فیس نہ کرے یا پھر اس پرابلمز کا سولیوشن بچے کے پاس ہو جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کئی سارے اٹیمٹ ہوتے ہیں بچہ فیل ہوتا ہے یا پھر اپنا کیریری ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا ہے وہ پرابلمز فیس کرتا ہے تو سر کے مادیم سے شاندار کلیر اور کہنا چاہیے کہ تیڈیکیشن کے ساتھ انہوں نے سمجھایا کہ کیسے آپ UPSC کے ایکزام کو کالیفائی کر سکتے ہیں لکشہ یہی ہے سر چھوٹے بچے ابھی کلاس 6 سے لے کے کلاس 12 تک کی بچے ورکشاپ میں رہے مردوات سے آئے بچے امروہ سے بچے آئے ایسے بچے بھی آئے جو UPSC کی تیاری کر رہے ہیں سر کا وزن یہی ہے کہ جو میں نے فیس کی برابلمز وہ میرا سٹوڈنٹ فیس نہ کرتا ہے اور کم مطبک کلاس 6 سے وہ اپنا ایک کلیر وزن بنا کر چلے کہ مجھے ایکزام خوالیفائی کرنا ہے اور سر نے ایک ہی بات کہیں ہے اس ایونٹ میں اس ورکشاپ میں کہ آپ کے اندر زیل ہونا چاہیے اگر زیل ہے تو آپ کوئی بھی کوئی بھی پہاڑ توڑ سکتے ہیں کتنا ہی بڑا وزن لے کر آئے آپ اس کو کر سکتے ہیں میڈیم سے لوگ پڑھ ہوئے ہیں کچھ لوگ کے دماغ میں سوال اٹھتے ہیں کہ کبشا کے اندر میں سرپ انگلیس پڑھا جاتی ہے کیا ایتا کچھ ہے ہماری جو کلاسز ہیں وہ سی ویسی بورٹ پر بیسی بورٹ پر بیسی بیسی ہے میرا